السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائے چینل آپ دیکھ رہے ہیں دراما سیریل احرامی جون احرامی جون کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شانزے شانی کے گھر آتی ہے اور شانی کی والدہ کو ملنے آتی ہے یہ دیکھ کر شانی کی والدہ بہت خوش ہوتی ہے کہ شانزے شادی کے بعد پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی ہیں ان کو سمجھنے آتی کہ میں شانزے کی کیا خدمت کروں لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی دکھ ہوتا ہے شانزے کو کہتے ہیں کہ وہ نراز ہے مجھ سے وہ کبھی نہیں آئے گا شانزے کہتے ہیں نئی نئی آنٹی یہ کیا بات کہہ رہی ہیں وہ کیوں آپ سے نراز ہوگا اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی تھوڑی دیئے تک میں اس کو یہاں خود لے کیا ہوں گی آپ کے پاس یہ بات سن کر شانی کی والدہ کہتی ہے نہیں شانزے بیٹا تم پہلے ہی اتنا سب کچھ کر چکی ہو میرے لئے اگر شانی کو آنا ہوگا تو وہ خود ہی آجائے گا مجھ سے ملنے ورنہ اس کی مرضی ہے میں سے کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتی لیکن ساتھ ہی شانی کی کال آ جاتی ہے شانزے کو شانی سے کہتا ہے کہ جی بولو شانزے کیا بات ہے آپ نے مجھے اس ٹائم کال کیوں کی کیونکہ میں آفیس میں ہوں شانزے سے کہتا ہے کیا ہوگا شانی کیوں کچھ برا تو نہیں ہوگیا شانی سے کہتا ہے ہاں بولو جو بھی بات کرنی ہے اور اتنے میں ساتھ ہی جگنوں اپنی گول فرنڈ کو کال کرتا ہے اس کا نام ہوتا ہے کل سوم کل سوم کو کال کرتا ہے جگنوں اور اسے کہتا ہے کہ ہاں کل سوم کیسی ہو اور وہ اسے کہتا ہے مجھے تو بہت خوش ہوئی کہ آج تم نے دوبارہ مجھ سے کانٹیکٹ کیا میں تو اتنی پریشان ہو گئی تھی جگنوں کہتا ہے ہاں ہاں بھئی میرا موبائل گھوم ہو گیا تھا اس لیے میں تم سے کانٹیکٹ نہیں کر سکا اس کے لیے میں تمہارا ایڈمیشن بیج دی ہے تو اس کی گول فرنڈ کہتا ہے میری تو اتنی پریشانی دور ہو گئی مجھے تو سمجھ نہیں آرہی میں کس الفاظ سے تمہارا شکریہ دا کروں اور جگنوں کہتا ہے کیا مسئلہ تمہیں کیوں میں ایسی باتیں کر رہی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر میں نے تمہارا ایڈمیشن بیج دیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے کچھ نہیں ہوتا ہے فرنشپ میں تو اتنا سب کچھ چلتا ہے تو اس میں اتنا تینگ آرڈ کرنے والی کیا بات ہے اٹھ سوکے تو مجھے تینگ سکنے کا ازرورت نہیں